سعودی پرنس محمد بن سلمان اور ان کا خاندان پورے ڈیٹھ کھرب ڈالرز کا مالک ہے محمد بن سلمان میڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ طاقتور انسان مانے جاتے ہیں یہ خاندان اتنا امیر ہے کہ دنیا کی مہنگی سے مہنگی چیز بھی ان کے سامنے زیرو کے برابر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے اور محمد بن سلمان آخر اتنا پیسہ خرچ کہاں کرتے ہیں محمد بن سلمان کا تعلق جس شاہی خاندان سے ہے اس کو ہاؤس آف سعود بھی کہا جاتا ہے اور وہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے اس خاندان کے پاس برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی سولہ گناہ زیادہ پیسہ ہے لیکن آخر ان کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے اس کا ایک سیدھا سا جواب ہے اور وہ ہے اوئل سعودی شاہی خاندان کا ایک سب سے بڑا ایسٹ ہے سعودی ارام کو جو دنیا کی سب سے مہنگی ترین کمپنی ہے اتنی مہنگی کہ اگر ایپل گوگل ایمازون اور فیس بک یہ چاروں کمپنیز بھی مل جائیں تو سعودی ارام کو کی مارکٹ ویلیو کو نہیں گرا سکتی پھل وقت سعودی ارام کو کی مارکٹ ویلیو ٹو ٹریلین ڈالر سے ٹین ٹریلین ڈالر کے درمیان ہے اب آپ کو اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سعودیہ کا شاہی خاندان دنیا کا امیر ترین خاندان ہے اور اس خاندان کا سب سے طاقتور شخص محمد بن سلمان جنہیں ایم بی ایس بھی کہتے ہیں ناظرین محمد بن سلمان ابھی سعودیہ کے کنگ تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے والد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا سعودی عرب چلاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم بی ایس اپنے پیسے خرچ کہاں کرتے ہیں گولڈ کارڈز پرائیوٹ جیٹ اور شاہی محلات سے لے کر سونے سے بنا ہوا فرنیچر اور گولڈ پلیٹڈ باتھروم رول تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس خاندان نے چھوڑی ہو لیکن ہم صرف ان خرچوں کے بارے میں بات کریں گے جو صرف سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان نے کیے اور جن کا ریکارڈ بھی موجود ہے محمد بن سلمان کی شادی پرنسز سارا سے ہوئی تو وہ ان کو دو مہینے کے ہنیمون کے لیے جاپان اور مالدیوز لے گئے مالدیوز میں محمد بن سلمان نے ایک پورا آئیلنڈ بک کیا تھا جہاں وہ اپنے پرائیوٹ سی پلین میں پہنچے تھے اس آئیلنڈ میں ایم بی ایس کے سکیورٹی سٹاف سے لے کر پرسنل شیپس بھی موجود تھے اور عام پبلک کو اس آئیلنڈ کے آس پاس بھی بھٹکنے کی اجازت نہیں تھی ایک انٹرنیشنل نیوز کے مطابق محمد بن سلمان فرانس میں شاہی ویکیشنز بنانے گئی تو وہاں ان کو ایک خوبصورت یارٹ نظر آئی وہ یارٹ اتنی خوبصورت تھی کہ ایم بی ایس کا اسی وقت اس پہ دل آ گیا انہوں نے فوراں اسے خریدنے کا آرڈر جاری کیا یہ یارٹ ایک ریشن ٹائکون کی تھی جس نے اپنی یارٹ کے پانسو ملین ڈالر مانگے محمد بن سلمان نے اسے مو مانگے پیسے دے کر یارٹ کو خرید لیا اس یارٹ کا نام سرین ہے جس میں دو سویمنگ پولز دو ہیلی پیڈز جمنیزیم اور ایک مووی تھیٹر بھی ہے اس آلی شان یارٹ میں پندرہ کمرے ہیں جن میں تقریباً پچیس لوگ آرام سے سفر کر سکتے ہیں دو ہزار پندرہ میں محمد بن سلمان نے فرانس میں واقع چیٹیو لویس فورٹین نامی محل خریدا جس کو خاص طور پر محمد بن سلمان کے ایشو آرام کے حساب سے دوبارہ ڈیزائن کیا گیا یہ محل تقریباً تین سو ملین ڈالرز میں خریدا گیا یہ محل چھے سو تیس اکڑ کے رقمے پر پھیلا ہوا ہے جس میں محل کی لائنٹس فاؤنٹین سیکیورٹی سسٹم سب کچھ ایک آئی فون سے کنٹرول ہوتا ہے اس کے علاوہ اس محل میں انڈور اور آؤٹڈور پولز پرائیوٹ سینیما سکواش کورٹ اور ایک نائٹ کلب بھی مجود ہے ایک انٹرنیشنل نیوز کے مطابق محمد بن سلمان نے دو ہزار سترہ میں لیوناڈو ڈاوینچی کی ایک پانسو سال پرانی پینٹنگ خریدی اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی پکنے والی پینٹنگ تھی محمد بن سلمان نے یہ پینٹنگ چار سو پچاس ملین ڈالرز میں خریدی یہ پینٹنگ محمد بن سلمان نے اپنی یورٹ سرین میں لگائی ہوئی ہے